محمد زبیر محمد زبیر نے یہ بتایا لوگوں کو کہ کس طرح یہ لوگ اندھا دھن بکواس کیے جاتے ہیں اور ان کی کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے تو جب نپر شرمہ کے اوپر یہ معاملہ تنگ ہوتا گیا اور گھراو تنگ ہوتا گیا یہاں تک کہ اس بات کو لے کر بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول کے اوپر انڈیا کی جان پہ بنائی تو انہوں نے نپر شرمہ کو کر دیا فارف لیکن ساتھی ساتھ یہ چتاؤنیاں بھی دینے لگ گئے کہ محمد زبیر کو کرو گرفتار تو محمد زبیر کو ایک بہت ہی بھونڈے قسم کے ایف آئی آر کے تحت گرفتار کیا گیا اور دلی پولیس نے انہیں گرفتار کیا اس پر کہ آپ مذہبی جذبات مجروع کر رہے ہیں یعنی کہ کوئی شخص اگر کسی کی بکواس کو سامنے لے کر آئے کہ یہ بکواس بند کرو تو وہ سچ کہنے والے کو یہ بول کے اندر کیا جا رہا ہے کہ تم نے مذہبی جذبات کو مجروع کیا ہے بجائے اس کے کہ نپو شرمہ کو اندر کیا جاتا جس نے دراصل مذہبی جذبات کو مجروع کیا ہے اس کے بجائے اس کو ایڈنٹیفائے کرنے کو عجیب سی بات ہے عجیب سی بات ہے عجیب سا اندھا قانون ہے کہ بے شک ان کے ہاں جو قانون کی مورتی بنائی ہوئی ہے واقعتا اس کی آنکھوں پر کالی پٹی بندی ہے اور اس کے ہاتھ کسی اور کے ہاتھ میں ہیں کہ جسے چاہتے ہیں پکڑ لیتے ہیں جسے چاہتے ہیں جو چھوڑ دیتے ہیں محمد زبیر کی گرفتاری کی خبر کے بعد آلٹ نیوز کے شریک بانی پرتیک سنہا نے ایک بیان میں لکھا ہے کہ زبیر کو آج ڈلی سپیشل سیل میں تفتیش کی غرص سے بلائے گیا تھا یہ کیس دوہزار بیس کا تھا اور اس میں زبیر نے ہائی کورٹ سے زمانت قبل از گرفتاری لے رکھی تھی تو اب آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اب یہ گڑے مردے اکھاڑے اور ان کے ہاتھ کچھ آ نہیں رہا تو گڑے مردے اکھاڑ کر اس کے ذریعے دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کی طرف سے محمد زبیر پر پریشر بندہ رہے حالانکہ آپ کانگرس پارٹی کے ایک رکن ہیں شیشی تھرور انہوں نے ایک ٹویٹ میں یہ لکھا کہ انڈیا کی نئی فیکٹ چیکنگ سرویسز جو ہیں یہ خاص طور پر آلٹ نیوز ایک ایسے ماحول میں جو فیک خبروں اور غلط معلومات سے بھرا ہے اس جھوٹ کو غلط ثابت کرتے ہیں چاہے وہ غلط معلومات کسی نے بھی پھیلائی ہوں یہ اس بارے میں بغیر میں نے بالکل ٹرانسپیرنٹ کام کر رہی ہے یہ آرگنائزیشن تو محمد زبیر کی گرفتاری وہ لکھتے ہیں کہ سچ پر حملہ ہے ان کو فوراں رہا کیا جانا چاہیے تو یہ ایک دیکھیں نا صرف یہ سچ بولنے والوں پر ہی نہیں یہ ایک صحافت پر بھی بہت بڑا حملہ ہے کہ اگر حکومت کے خلاف جاؤ گے تو تمہارے کہیں نہ کہیں تمہیں ہم جکڑ پکڑ سکتے ہیں یاد رہے آپ کو کہ گزشتہ ماہ انڈیا کے حکمران جماعت بھارتی یا جنتہ پارٹی کے سابق ارکان کی طرف سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیے گئے تفسروں سے متعلق سفارتی بہران پیدا ہونے کے بعد یہ رائٹ ونگ یعنی دائیں بازو کے ہندو گروہ محمد زبیر کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ کر رہے تھے اور یہ بھی یاد رہے کہ محمد زبیر بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے کیے گئے ان تفسروں کو سوشل میڈیا پر نمائع کرنے والے اپتدائی لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ایک بڑا قلیدی بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کیا ان گھٹیا قسم کے لوگوں انکلوڈنگ نپو شرمہ کو منظر عام پر لانے کے لیے اور ان کو ان کی اوقات دکھانے کے لیے کہ تمہاری اوقات چند پیسوں سے بڑھ کے نہیں ہیں ایک جھٹکا پڑا خلیجی موالک کی طرف سے تو تم نے ان لوگوں کو فارق کر دیا اور جب تک جھٹکا نہیں پڑا تھا پیسے کا تم ان لوگوں کو سپورٹ کر رہے تھے گھٹیا لوگوں تو تمہاری گھٹیاپن اسی سے ثابت ہوتا ہے کہ جو تمہارے آگے پیسے دکھاتا ہے تم کتے کی طرح دم ہلا کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہو اور جو پیسے روک لیتا ہے اس کے آگے زبان نکال کر زمین پر بیٹھ جاتے ہو تو بی جی پی رہنماؤں کی جانب سے جب حضور صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی حوالے سے کی گئے تفسریں لگ بھگ ایک ہفتے بعد سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہوئے تھے جب محمد زبیر نے انہیں ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا اور تب سے یہ دائیں بازو کے ہندو اراکین ان کے خلاف کاربائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ جو پریشر بندہ اس کی وجہ سے حالیہ تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئی تو گڑے مردے اکھاڑ اکھاڑ کر اس کو یہ سامنے لانے کے کوشش کر رہے ہیں یاد رہی ہے ستائیس میں دو ہزار بائیس کو کی گئی اس ٹویٹر میں محمد زبیر نے لکھا تھا کہ ہمیں یہ یتی یہ سرسوتی یا مہنند بجرنگ یا آنند سوروب جیسے نفرت پھیلانے والوں کی کیا ضرورت ہے جو کہ کسی کمیونٹی یا مذہب کے خلاف بولنے کے لیے دھرم کا احتمام کرے جب ہمارے پاس پہلے ہی سیسے انکر موجود ہیں جو نیوز سٹیوڈیو سے بہت بہتر کام کر ستی یعنی کہ آل ریڈی گودی میڈیا جو ہے یہ کام کر رہا ہے لوگوں میں تناہو پیدا کرنے کے لیے لوگوں کو بانٹھنے کے لیے اور اوپر سے پھر یہ راجنی تھی کرنے والے دھرم کے نام پر یہ بھی اس کے اندر بڑا قلیدی کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں تو گزشتہ سال یہ معاملہ بھی پیش آئے جس کے اوپر پھر کیسز سامنے آئے تھے تو پھر اس کے بعد یہ بڑی ایک عجیب سی خبر سامنے آئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس میں بہتری کرے اور سچ بولنے والوں کی مدد کرے آمین یا رب العالمین اللہم صلی و سلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم